بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہارنے والے کا نیرٹیو ہوتا ہے لیکن یہ یوشلی جنرل الیکشنز کے اندر ہوا کرتا ہے زمنی انتخابات کو اتنی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس نہیں ملا کرتی لیکن اس بار کے زمنی انتخابات کچھ مختلف تھے ایسے لگتا ہے کہ ان زمنی انتخابات سے کوئی بھی پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے وہ خوش نہیں ہیں پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نا خوش کراچی میں اور سندھ میں پاکستان تحریک انصاف نا خوش پورے سسٹم سے پاکستان پیپلز پارٹ دینہ خوش نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو صحیح الیکشنز تھے یا نہیں صحیح الیکشنز تھے اس کی کشمکش میں پاکستان کا الیکٹورل نظام ایک سوالیاں نشان بن جاتا ہے اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان کی آثورٹی پر بھی سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں دسکا کے انتخاب کے بارے میں آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما پریس بریفنگ کرتے رہے اور دوسری طرف کراچی میں ایک نشست پر تیسرے نمبر پر آنے پر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹس بھی سراپا ہے تجاز نظر آئے جہاں بھی پرسنلی میں نے جس بھی پارلیمنٹیرین سے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی ان کو اس میں دھاندلی ہی نظر آئی آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے میرے ساتھ آج جو پروگرام میں مہمان موجود ہوں گے سیاسی گفتگو کے لیے میں ان کا تعرف کروا دوں اسلامباد سٹوڈیوز میں چودری جافر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے رہنما ہے بہت بہت شکریہ چودری صاحب اپنا جوائن کیا پلیجر ہائنگ یو ربینہ قائم خانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹ این لیڈر امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اس سے پہلے کہ ہم سیاسی موضوع کی طرف بڑھیں اور بریک کی طرف جائیں میں بریک کی طرف جانے سے پہلے ڈی جی آئیس پ جی آئیس پی آر نے رد الفساد کو شروع ہوئے اور اس کے بعد جو اس کے سمرات ملے اس کے اوپر بات چیت کی رد الفساد ایک ایسا آپریشن تھا جس نے تمام کی تمام سکسیسز کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا اس کی کنسولیڈیشن ابھی تک مکمل میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ فوجی پارٹ جو ہے وہ فوج نے پلے کر لیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اچیومنٹس جو ہم لوگوں نے دہشتگردوں سے لڑائی کر کے لی جو دہشتگردی کا خاتمہ کر کے اچیو کی ان کی کنسولیڈیشن میں پورا کا پورا نیشن یک جان یک زبان ہے یا نہیں اس کی کنسولیڈیشن کے اندر صرف فوج کا کردار نہیں بلکہ میرا اور آپ کا کردار بھی ہوگا اس لیے کیونکہ اس وقت بھارت پاکستان کے خلاف ایک بہت منظم پروپیگانڈا کر رہا ہے اور ایک بہت منظم سازوش کر رہا ہے پاکستان کے پانیوں کو روکنے سے لے کر پاکستان کے چہرے کو دنیا کے سامنے مس کر کے پیش کرنا پاکستان کے اندر سے پاکستان کے لوگوں کو خرید کے پاکستان کے لیے خلاف استعمال کرنا باہر بیٹھے کچھ ایسے شر پسند ناصر جو کہ پاکستان مخالف ہیں ان کو خرید کر اپنا نیریٹیو بیچنا اییو پارلمنٹ کے اندر جھوٹ کے اوپر مبنی باتیں کر کے پاکستان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ جاگر کرنا بھارت کا اس وقت ایم بنا ہوئے بھارت کو یہ معلوم ہے کہ کسی بھی طریقے سے کنونشنل وارفیر ایک آپشن نہیں ہے اس لیے کیونکہ نیوکلئر طاقت کا نیوکلئر طاقت سے لڑنا ایک ڈیزاسٹر ہی ہو گیا اس لیے بھارت مختلف طریقوں سے مختلف ہتکنڈوں سے پاکستان کے اندر ایک انتشار ایک بار پھر سے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اب اس کے خلاف لڑنا میں نے اور آپ نے اور وہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کا ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر بڑا کٹھن تھا لیکن اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم سب کا اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ہونا چاہیے ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ٹرن بائی ٹرن تمام سیاسی لیڈران سے بات کریں گے سی آفٹر دو بریک سب سے پہلے چودری جعفر اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں پی ایم ایل این کے رہنما ہے بہت شکریہ چودری صاحب آپ نے جوئن کیا بہت شکریہ چودری صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں ڈسکا کی سیٹ تو کنفرم پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ نے ون کی ہے اب اس کے ثبوت وہ وہی بات ہو گئی کہ جو بھی ہارتا ہے کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے جو بھی جیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو بالکل صاف شفاف کلین فری این فیر انتخابات ہوئے ہیں کوئی طریقہ کار کے کسی انتخاب میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی پارٹی کا اپنا موقع آپ کے چینل کے ذریعے پیش کر سکوں عوام کو تو سمجھ آتی ہے بہت بھلے سے سمجھ آتی ہے اگر آپ کل کے دو ایونٹس کو سامنے رکھ لیں چار لوگ پی ٹی اے کی طرف سے گئے فردوز حاشقوان صاحبہ دو وفاقی وزراء شبلی فراد صاحب تھے فواد صاحب تھے اور عثمان ڈار صاحب جو اس زلہ سے ہیں اور وہ پی ایم کے سپیشل ایسسٹنٹ رہے ہیں چلیں ابھی انہوں نے مجبوراں کہ الیکشن کمپین چلانی ہے ویسے بنتا کچھ نہیں تو اسطیفہ دیا ان چاروں نے جو پریس کانفرنس کی اور ہماری طرف سے مریم بی بی تشریف لائیں آپ دونوں کا فرق دیکھ لیں کہ عوام کیا سمجھتے ہیں اور کیا نہیں انہوں نے ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کے گھر کے اندر بیٹھ کے بات کی بڑی گیترنگ تھی اتنا کہا جی میں آ رہی ہوں کس لیے آ رہی ہوں کہ ہم اپنا ووٹ نہیں چوری ہونے دیں گے اب آ جاتے ہیں دوسری طرف ٹیکنیکل ایشیوز پہ پولنگ سٹارٹ ہوئی پولنگ ختم ہوئی دن بھر میں آپ کے سامنے ویڈیوز آئیں کہ جہاں لمبی لائنے لگی تھی وہاں پولیس والے تین تین گھنٹے پہلے دروازے بند کر کے کھڑے ہو گئے لوگوں کو آلاو نہیں کیا اندر جانے پولنگ سٹیشنز کے وہاں پہ ایوریج ووڈ جو کاسٹ ہوئے وہ پینتیس فیصد تھے اب بھلا ہو اس علاقے کا جہاں دھند پڑ گی تھی اب علاقے میں دھند پڑی تھی یہاں کسی کی آنکھوں پہ دھند پڑی تھی یہ الگ موضوع ہے اس کے لیے ہمیں وہاں جا کے کچھ پوچھنا کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے جا کر ویسے کسی کو بھیج بوجھ کے جی جی سارا سارا کی ہے اب وہ جہاں جہاں دھند پڑی تھی وہاں کیا ہوا کہ ان لوگوں کے فون بھی دھند کی وجہ سے بند ہو گئے ان کی گاڑیاں بھی غائب ہو گئیں جن کے جو الیکشن کمیشن نے فرام کی تھی جن کے اوپر انہوں نے آنا تھا اور وہ صبح چھے بجے تک نہ ان کو مل رہے تھے ڈسٹرک ریٹرننگ افیسر کو نہ ایس پی صاحب کو نہ ہی ڈپٹی کمیشنر صاحب کو پھر الیکشن کمیشن نے چیف سیکٹری اور آئی جی سے رابطہ کیا اور ان سے کہا وہ تھوڑی دیر رابطے میں رہے پھر غائب ہو گئے کیونکہ انہوں نے اگواہ ہونے سے غائب ہونا مناسب سمجھا اگواہ ہونے میں بیستی ہے غائب ہونے میں چلیں تھوڑی بیستی ہوگی اور پھر صبح چھے بجے جب وہ پولنگ افیسر تشریف لائے تو وہاں پہ ایٹی ایٹ پرسنٹ ووٹ کاسٹ ہو گئے تھے ایک ہی ظلہ ہے ایک ہی ہلکہ ہے ایک ہی سراؤنڈنگ ہے میں نے چار الیکشن ابھی اپنے نام سے لڑے ہیں مجھے ایٹی ایٹ پرسنٹ کہیں میرے اپنے گاؤں میں جس کا میں ہوں وہاں بھی ایٹی ایٹ پرسنٹ کاسٹنگ نہیں ہوتی بہت زیادہ عدو پہنٹالیس چالیس بیست اور ایک میں تو یہ ہوا کہ گیارہ سو چوون ووٹ ہیں اور گیارہ سو چونسٹھ ووٹ وہاں کاسٹ ہو گئے تو پھر اس سارے کو کیا کہیں کون مانے کون نہ مانے لیکن چودری صاحب جب صاف شفاف انتخابات کرانے کے لیے قانون سازی کی بات آتی ہے تو پھر آپ سارے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں دیکھیں سینٹ انتخابات میں قانون سازی کا وقت کیا لیکن قانون سازی کو صاف شفاف انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے قانون سازی کرنی ہے نا چاہے وہ یہ انتخابات ہو وہ انتخابات ہو قانون سازی جس بھی ٹائم پر ہو رہی ہو جس بھی نیت سے ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ اگر تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشن میں سے بائیس پولنگ سٹیشن پر یہ ہوا اور ایک وہ بہت ہی تکلیف دے واقع ہے جہاں دو افراد جہاں بھاگ ہوئے ان کا قتل ہوا وہ بھی بہت افسوسناک ہے آپ ان دو چیزوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قوانین نہیں ہیں الیکشن یوں ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی غلطی کتا ہی ہے وہ تو سامنے آگی یہ رہی بات قانون سازی کی میاں نواز شیف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اس میں پی ٹی آئی بھی بیٹھی اور ہم نے الیکٹورل ریفارمز کیے کنسنسس سے کیے پوری پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے کیے اور الحمدللہ اس سے بہتری آئی آج کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق کو چاہیے تو اٹس ڈیوٹی آف تا پریزنٹ گورنمنٹ کے پرائیم میسٹر صاحب بیٹھیں ہمارے پاؤں نہیں پکڑے نہیں 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 آپ ایک گھر کی بات کریں یا پارلیمان کی بات کریں جہاں آپ نے اجتماعی طور پر لوگوں کو لے کے چلنا ہے اس کا سب سے بہتر حل ہوتا ہے کہ سب سے مشاورت کرنا ہم نے جو الیکٹورل ریفارمز کیے it took whole three years ہم نے کمیٹی بنائی کمیٹی کو کون چیئر کرے گا سپیکر صاحب اور چیرمن سینٹ کو چیئر کریں گے اور تمام پارلیمانی رہنما جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں موجود تھے وہ اس کا حصہ تھے بہت ساری باتیں ہوئیں مجھے اختلاف آپ کو اختلاف ہوگا کیوں نہیں ہوگا پھر بہرحال کنسنسز ہوا سب کے دسختوں سے آج بھی یہی چاہیے کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ اپنا لبو لہجہ کونٹرینر والا چھوڑیں جلسے والا چھوڑیں ایک پرائم میرسٹر بنیں ایک اسلامی ریاست کے ایک ایٹمی ریاست کے سربراہ بنیں اور بیٹھ کے جتنے اسمبلی کے اندر لوگ ہیں ان کو بٹھائیں ہاں اگر وہ سب عمران خان صاحب کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو یہی جمہوریت ہے پھر عمران خان صاحب کو اس فورم کی اکثریتی جو رائے ہے اس سے اتفاق کرنا بھی تو اس طرح قانون سازی ہو جائے گی لیکن ان انتخابات کے بعد نوٹ جسٹ پنجاب کے زمنی انتخابات بلکہ سندھ کے اندر بھی تھرپارکر کے اندر کراچی کے اندر تمام زمنی انتخابات کے بعد آپ نے اخذ کیا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ڈھائی سال گزر گئے ڈھائی سال کے بعد یہ جو نتیجہ آیا اور آپ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلی کی گئی ہے ایک بار پھر سے اس تمام سے اخذ کیا کرتے ہیں کیا ہم کسی بھی طریقے سے کہیں بھی ایک قدم بھی آگے بڑھا پائیں انتخابات کے تمام نظام میں ریفورمز کے حوالے سے جو ہم نے کر بھی لیے وہ اس کی بھی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ دیکھیں ہر قدم جمہوریت میں آپ کا آگے بڑھتا ہے پیچھے نہیں آپ اگر بہت سارے انتخابات کا جائزہ لیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں بہتری آئی اور بہتری آتی جائے گا بہتری تب ہی آتی ہے جب آپ ایک عمل مسلسل کرتے جائیں آپ کو آج ایک چیز جو ہے وہ اس میں نقص نظر آ رہا ہے آپ دور کر لیں کل دوسری میں ہوگا اسے دور کر لیں تو آج جو نظام میں بہتری کی بات ہے نظام تو بہت بہتر ہے مزید بہتر کیا جانا چاہیے اب جہاں افراد کی بات آتی ہے اب یہ جو بائیس لوگ گم ہوئے یہ نظام انتخابی نظام کی صلاحات اگر افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیم نا یہ افراد کا نہیں ہے مسئلہ اس میں اس میں انتخابی نظام کا مسئلہ نہیں ہے اب اس میں تو وہ انتظامی ہے اب ان کے خلاف کیس ہوگا جس طرح یہ روک دیا ریزلٹ یہی اس میں کیا جانا چاہیے تھا اب اس کی جانچ پڑتا اس کے بعد جو اس میں مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا دوبارہ انتخاب کروائے گا نتائج نتائج کو نل ان وائیڈ قرار دے دے گا کیا ہوگا اس کے بعد دو دو طرز عمل اس میں ہو سکتے ہیں اب یہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران بیٹھیں گے وہ دیکھیں گے اور جو باکلا اس میں بات کریں کہ میرے نزدیک دو طرز عمل ہیں جو بہت جو منیمم ہے وہ تو یہ ہے کہ ان بائیس پولنگز پہ دوبارہ الیکشن ہو جائے اور جو میکسیمم ہے وہ ہو سکتا ہے چلیں ہم نے پورے ہلکے کا اسی کو بنیاد بنا کے کہ وہاں پہ لوگوں اثر انداز ہونے کے سپیشل برانچ والے وہ جو ایک پریزائیڈنگ اوفیسر تھے ہاں جی وہ بھی نہیں جو سامنے رہے تھے ہاں جی وہ کہہ رہے تھے سپیشل برانچ والے نام بدلتے رہتے ہیں ملتان سے چلے تھے تب محکمہ ذرات تھا اسلام آباد میں شمالی علاقہ جات کی یہ بھی اصل بات ہے یہ سپیشل برانچ بھی بہت اصل ہے درمیان میں کچھ عرصہ اسلام آباد کی گردوں روا میں شمالی علاقہ جات کی سہر والا گروپ مترک رہا اب آئندہ کون آتا ہے وہ لگ بات ہے آپ لوگوں کو گھوم پھر کے الزامات لگانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے کیوں اس پیس کیوں نہیں ہمیں نہیں ملتی ہمیں نہیں ملتی وہ اپنے کام سے اپنے فوٹپرنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں جب فوٹپرنٹس چھوڑ کے جائیں کہ اب جو پرچہ شہدرہ میں ہوا تھا بغاوت کا کہ جی یہ پاکستان سے بغاوت کر گئے کون آزاد کشمیر کا سیٹنگ پرائم نیسٹر کر گیا سابق دو وزراء آزم کر گئے وزیر خارجہ سابق کر گئے وزیر دفاع کر گئے وہ اتنا محبے وطن کے انصداد دہشتگردی کو مطلوب ہے وہ تو دہشتگردی جب ہوا جب آئی جی اگوا والا تو پھر بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی ہم نے دو برگیڈیر جو ہیں ان کو عوضوں سے اٹھا دیا تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو میں بطور عام پاکستانی تو زندہ بے گلتہ اگر کوئی وہاں اپنے دائرہ کار سے بڑھتا ہے تو اسے بعد میں سزا دی جاتی ہے ہمارے سیاسی نظام میں کیا بندوبست ہے کہ اگر کوئی دائرہ کار سے بڑھ جائے تو اس کو بھی سزا دی جائے جی جی بلکل سزا دی جاتی ہے سیلف اکاونٹی بلیٹی ہر جگہ ہر پارٹی میں ہے پارٹیوں کے اندر بھی ہے میں بہت سارے یہ ابھی جو عمران خان صاحب آج وہاں جا کے بیٹھے ہیں پیشابر کس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ لیاقت خٹک صاحب نے پیٹی آئی سے بغاوت کی ہے انہوں نے وزارہ سے ہٹا دیا یہ ایکشن وفاداری دیکھیں یہ پھر ایک الگ بحث ہے آپ جس پارٹی میں ہیں آپ کی پارٹی جو فیصلے کرتی ہے اگر آپ کو نوے فیصد فیصلے ان کے بھاتے ہیں دس فیصد نہیں بھاتے آپ عمل سب پہ کریں گے یا پھر آپ پارٹی چھوڑ جائیں لیاقت خٹک صاحب کو یا پرویس خٹک صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے پارٹی چھوڑ دیتے اللہ یہ کہ پارٹی انہیں کہہ جی آپ جائیے میں مسلم ڈیگ نون میں ہوں میں میری رائے شامل ہوتی ہے فیصلوں جماعتوں میں بالکل اکاؤنٹی بلٹی ہے اور ہوتی ہے فیر ایف 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 بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ایم ایل ان کے رہنما جعفر اقبال صاحب سے ابھی ذرا چلتے ہیں ربینا خانی صاحبہ کی طرف ربینا خانی صاحبہ بائی الیکشن پر تیسری پوزیشن پر آنا کراچی کی نشست پر پی ٹی آئے کو کھٹک رہا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنی زور آزمائی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے جیتنے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہے کہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سندھ حکومت کا فائدہ تو نہیں اٹھایا پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ دیکھیں اور جو ان حالات میں ابھی خاص طور پر بائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی اگر ایٹینز میں ہوئے تھے تو پی ٹی آئی کا جو ووڈ تھا وہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے اور میں یہ کہوں گی کیونکہ جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں جس طرح سے تمام فورسز جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ریگنگ کرنا کسی بھی جماعت کو زیادہ ووڈ ڈالوانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے لیکن جب بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کافی حد تک فیر الیکشن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ریگنگ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ان میں جو دوسری فورسز ہوتی ہیں وہ ان کی انوالمنٹ کم ہوتی ہے لیکن انفوشنلی جہاں پر سمٹائمز جو ہے وہ اگر آپ ڈسکا کی الیکشن کی بات کرتے ہیں یا بنجاب سائٹ پہ جو جس طرح سے پرزائیڈنگ آفیسز جو ہیں وہ دھن میں جو ہے وہ بچارے غائب ہو گئے تھے اور پھر وہ نہ صرف وہ غائب ہوئے بلکہ واکسز بھی غائب ہو گئے تھے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لگتا ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کو ہم پہ پاکستان کی عوام پہ مسلط کرنا چاہتی ہیں کہیں گئی پہ لیکن عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بہت ساری جگہاں اچھا ربین اکایم خانی صاحبہ لیکن اب اب یہ سوال ختم کرنے کے لیے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے الیکٹورل ریفارمز کرنے کا وقت نہیں آگیا ساری جماعتوں کو مل کر نہیں بیٹھنا چاہیے یہاں تو اتنا بڑا پلیٹیکل ڈیوائیڈ نظر آتے کہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی جماعت اکٹھی بیٹھنے کو راضی ہوگی بھی اور راضی نہیں ہوگی تو پھر لیجسلیشن فور الیکٹورل ریفارمز کیسے ہوگا بلکل اس میں ہم نے خاص طور پر پاکستان جنس پارٹی نے کوشش کی ہے اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ایک فری اینڈ فیر الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں ہو اور جو ہے وہ خاص طور پر جو بات جب آتی ہے الیکٹورل جو ہے وہ ریفارمز کی تو یہاں پر دیکھنے میں یہ آیا ہے انیکہ کہ جتنی بھی چیزیں آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے دے کر لیں سیاسی جماعتیں دے کر لیں لیکن اینڈ جو آخر میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہی کہ اس میں آپ الیکشن والے دن یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو آپ نے جو ریفارمز کیے تھے جو آپ نے جو ہے وہ الیکشن کے پروسس کو شفاہ بنانے کی کوشش کی تھی وہ سب جو ہے وہ جو ہے وہ نل بٹا نل نظر آتی ہے اور ہوتا وہی ہے کہ جس کو ہمارے پاکستان میں خاص طور پر ایک مطلب جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے جتوانا وہ جیت کے آ جاتی ہے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو بلکل انکومپیٹنٹ ہیں اور جنہوں نے کچھ ڈیلیور ہی نہیں گیا اور جنہوں نے پہلے بھی کوئی اگر آپ کے پی کے کی بھی اگر دیکھیں جو انہوں نے جو ہے وہاں پر حکومت کی لیکن وہاں پر بھی وہ ناکام رہے اور پھر ان کو اب فیڈرل میں مسلط کر دیا گیا پاکستان کے اوپر پاکستان کی عمام کے اوپر تو جو ہے وہ چیزیں ساری بات یہ ہے کہ جو سسٹم میں یہ کہوں گی کہ خاص طور پر پولٹیکل جماعتوں کو اور خاص طور پر ان جو ہے اداروں کی انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے الیکشن پروسس میں جہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اپنے اپنے ڈوین میں سب ادارے کام کریں تو پھر ہی پاکستان کے اس سسٹم میں خاص طور پر الیکشن کے پروسس میں لیکن روبینا کا امسانی صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ لوگ سارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تملبہ ڈال دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں سیاستدان بھی اپنی حدود سے بے حد تجاوز کرتے رہے ہیں کرتے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا جواب نہیں دے سکتی ہے تو اسی لیے اس کے اوپر بات ہوتی چلی رہتی ہے سیاستدانوں کی حدود کے تجاوز پہ جب بات آتی ہے تو اس ٹائم پر پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے انشور کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو سیاستدان ہو کوئی بھی ہو کوئی بیوروکرائٹ ہو میڈیا ہو کوئی بھی ہو اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں کیسے انشور کریں جے بلکل لانی کا میں یہ ہی کہوں گی کہ اس میں سیاستدانوں کو بھی ایک بڑا ذمہ دارانہ رول پلے کرنا ہوگا اور خاص طور پر جب آپ اگر گوٹ آپ کی بھسی ہو اور پھر آپ پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس کی بات کریں اور ان کو ان بورڈ لینے کی بات کریں تو تو پھر جو ہے وہ اس بات میں وہ وزن نہیں رہتا اور وہ خاص طور پر پھر آپ کی وہ جو ہے وہ جو آپ کی اگر نیت پھر اس میں وہ صاف نظر نہیں آتی کہ آپ باقی ہی چینج چاہتے ہیں پاکستان میں تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو ایک تمام سیاسی جماعتوں کو ذمہ دار بنانا ہوگا اور جب آپ حکومت میں ہوں خواہ اپوزیشن میں ہوں یہاں اکثر وعدے ہو جاتے ہیں لیکن وعدوں پر عمل درامت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہے چارٹر و ڈیموکرسی کلاوس نمبر 23 سینٹ کے شفاف انتخابات کرنے کا وعدہ آپ لوگوں نے کیا تھا پورا نہیں ہوا اب جب اٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ان کی سپورٹ ہی کر لیں یہ جو کرٹیسزم برائے کرٹیسزم ہے یا مخالفت برائے مخالفت ہے یہ کیوں اب کر رہے ہیں اگر وہ کوئی کام تو ان کا ساتھ دے دیں کیا سیاسی وعدے بھی سیاسی ناروں کی طرح ہوا کے اندر اٹ جاتے ہیں دیکھیں انیکہ بلکل آپ یہ ابھی ہی پی ٹی آئی کو کیوں یاد آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے سینٹ کے الیکشن میں میں یہ کہوں گی کہ اگر تو پی ٹی آئی واقعی سینسیر ہوتی پارلیمنٹ کو باستیار کرنے میں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ سٹرنسن کرنے میں تو ہم کہتے کہ واقعی اس کی نیت صاف ہے لیکن اگر آپ دیکھیں جو ڈکٹیٹر کے دور میں چیزیں ہوتی رہی ہیں جو آرڈیننس کے ذریعے جو خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ مشرف کا دور اٹھا لیں زیاؤلک کا دور اٹھا لیں جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے اس کے دور میں جو ہے وہ آرڈیننسز جو ہے اس کے ذریعے جو ہے یہ حکومتیں اور یہ سسٹم چلا ہے پارلیمنٹ کو جو ہے انہوں نے نہیں پوچھا تو آج امران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں ہر دوسرے دن اور پھر آمنمنٹ بھی اگر لے کر آ رہے تھے آئین میں اگر وہ مطلب لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ مطلب تمام جماعتوں کے ساتھ کنسنسز تو بلڈ اپ کر آنگر آپ دیکھیں ہم نے جو سب سے زیادہ لیجسلیشن پاس کی پاکستانی پیسنس پارٹی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے پھر کوئی بھی لیجسلیشن ہمارے جو ہے وہ ایک یونانیم اسلی جو ہے وہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ اس بل میں ہوتی تھی اور وہ پھر ہم پاس کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں یہ پریکٹس پی ٹی آئی کیوں نہیں کرتی اور یہی میں کہوں گی کہ یہ ان کی نیت صاف نہیں ہے اگر تو یہ مطلب ایک دم سے آرڈینس کی تو مطلب پھر پارلیمنٹ اور آئین کا تو پھر انہوں نے دھجیاں اڑا دی رائیٹ ربینہ صاحب اب بریک کی طرف جانا ہے مجھے بریک کے بعد پھر امجد نیازی صاحب سے ایٹ لاس گورنمنٹ کا موقع بھی جاننے کی کوشش کریں گے ہلکم بیک آفتر بریک امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے امجد صاحب پہلے تو زمنی انتخابات کی بات کر لیتے ہیں ذرا وہ ہار کی کراچی ہو یا تھرپار کرو نشستوں سے حکومت میں ہوتے فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ہارنا پاکستان تحریک انصاف کا اسپیشلی وہ جو کراچی والی سیٹ میں آپ تیسرے نمبر پہ آئین ٹیل پی سے بھی ایک نمبر نیچے اس کے بعد کوئی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی کھلبلی مچی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے کیوں ہوا ہے کیا چیز گربڑ ہوئی ہے کوئی انٹرسپیکشن سٹارٹ ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو زمنی بائی الیکشنز ہوتے ہیں وہ چرنل الیکشنز سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ جہاں پروینشل گورنمنٹ ہوتی ہیں وہاں کے معاملات جو ہے وہ بلکل تھوڑے سے بدل جاتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی پوری گورنمنٹ مشینری استعمال وہاں پہ کی اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر جو ہے اس وقت وہ آپ کو لاک اپ میں نظر آ رہا ہے تو صورتحال تو بڑی سادہ سی ہے کہ اگر ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو باقی عام ووٹرز جو ہے وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہوگے اور باقی آپ کا یہ کہنا کہ ہار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی شاید کسی پالیسیز کا نتیجہ نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ لوکل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے پروینشل اسمبلیز جب وہاں پہ پروینشل گورنمنٹ جو ہے وہ جب اثر انداز ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بدل جاتا ہے تو یہ کوئی چمبے کی بات نہیں تھے آلڑی وہ سیٹے ہماری ہاری ہوئی سیٹے تھے اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف چکے بلیو کرتی ہے اپنے نظریے پہ اپنی سوچ پہ تو کینڈیڈیٹ دینا لازمی تھا ادروائز کوئی ایسی کو خاص بات نہیں تھی جس میں جس کو کہا جائے کہ ہم یہاں سے جو ہارے ہیں تو بڑی کوئی اللہ معاف کرے کوئی وہاں پہ کوئی انقلاب آگئے یہ انڈرسٹوڈ باتیں تھی باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوگئے اس میں وہ بھی میں وہی بات کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈسکا کی سیٹ جو تھی وہ ہماری ہاری ہوئی سیٹ تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم جس طریقے کے ساتھ وہاں پہ ہماری وہاں پہ کینڈیڈیٹ نے جس طرح پرفارم کیا اور پھر ایون جو پروینشل سیٹ ہے وہ بڑے مارجن سے ہاری ہوئی سیٹ رائٹ اچھا امجد نیازی صاحب آج شاید خاکان عباس صاحب نے ڈمانڈ کی ہے وہ ڈمانڈ میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پروسیڈنگ اور ڈسکا والے سپیشلی زمنی انتخاب کی جو گربڑ ہوئی چیزیں غائب ہو گئیں اس کے بعد پھر دھوندہ آگئی تو پتہ نہیں کیا کیا اس کی ہیرنگ سب کے سامنے ہونی چاہیے عوام کو پتہ چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کوئی سپورٹ دے گی پی ایم ایل این کو کہ ہاں جی اگر کوئی دھاندلی کا الزام لگاتا ہے تو چیزیں شفاف ہونی چاہیے سامنے آنی چاہیے دیکھئے الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر اپنی تحقیقات کر رہا ہے اور معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ جی وہاں پہ کیا ہوا کوئی مس منجمنٹ ہوئی یا کوئی ایسا کوئی ایک ہوتا ہے انتظامی معاملات ایک ہوتا ہے دھاندلی دیکھئے اس کے سلسلے میں آگلے چند گھنٹوں کے اندر پوری رپورٹ سامنے آ جائے گی ہمارا آج بات حلیب ہے کہ اپنا حق ملنا چاہیے جو جیتے وہی جس کو لوگوں نے منتخب کیا وہ اس اقدار ہے نیشنل سینٹ کے اندر بیٹھنے کا کیونکہ ہم آزادانہ منصفانہ الیکشن پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور ہمارا اعتقاد بھی ہے اسی لیے دیکھیں آج ہم سینٹ کے اندر ہونے والے الیکشن پہ ہم کیوں زور دے رہے ہیں کہ وہ ایسے منصفانہ یا اس کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ جیتنے والے کو یقین ہو اور اپر ہاؤس جو ہے وہ مزید صورا بنے اور اس کی کریڈیبلیٹی بڑھے تو ہم تو ڈے ون سے اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اس طریقہ کار کی طرف بڑھنا چاہیے جہاں پہ تمام پارٹیز تمام پولٹیکلز پارٹیز جو ہے وہ مطمئن ہو سکے اور شفاف الیکشن کے جو ہے وہ انعقاد جو ہے وہ ممکن ہو سکے جیتے ہیں رائٹ امجد نیازی صاحب تینکیو سو مچ فر جوائننگ می انمائی شو ربینہ قائم خانی صاحب اور چودری جعفر اقبال صاحب آپ لوگوں کبھی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اسی کے ساتھ انیقہ نصار کو اجازت دیجے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر